موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ادگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے خوشی اور غم اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعالنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والعیمت المعصومین اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحونا لفرحنا ویہذنونا لہزننا مولا کائنات کے تمام ازاداروں کی خدمت میں علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ خود کو شامل کرتے ہوئے بارگاہ ہے ولی آسر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں امام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں آج بہت عظیم دن ہے انسان کی زندگی میں دو طریقے کے لمحات آتے ہیں کبھی انسان کو کسی شہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور کبھی انسان کو کسی شہ سے غم حاصل ہوتا ہے کمال انسانی یہ ہے کہ نہ انسان خوشی میں مدہوش ہو کے اپنے خدا اور ایمہ اور اہل بیت اور پیغمبر اسلام اور شریعت کی باتوں کو فراموش کر دے اور نہ غم میں ڈوب کے کو فرامیز کلمات اپنی زبان پہ جاری کرنے لگے اور یہ کس وقت ہوگا جب انسان کے سامنے کوئی آئیڈیل ہو کوئی نمونہ عمل ہو کہ ہم خوشی میں کس حد تک خوش ہو سکتے ہیں غموں میں کس حد تک غم منا سکتے ہیں کہاں تک ہم کو اجازت ہے کس کا غم ایسا ہے کہ جس میں اجازت ہے کہ انسان اپنے سر و سینے کو پیٹ سکتا ہے کس کا غم ہے کہ جس کے لئے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو چاک کر سکتے ہیں کس کا غم ایسا ہے کہ شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اپنے سروں کے اوپر خاک ڈال سکتے ہیں یہ سارے اصول شریعت نے بیان کیے ہیں اسی طریقے سے خوشی کے لمحات میں ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے یہ سب سیرت کے ذریعے سے رسولِ اسلام کی اور اہلِ بیعت کی ہمیں بتایا جا چکا ہے اور ہم کائنات میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبرِ اسلام کے بعد اہلِ بیعت کی سیرت کو اپنے لئے نمونِ عمل نہیں بنایا انہیں آج تک یہ شعور حاصل نہیں ہو سکا کہ خوشی کیسے منانی چاہیے غم کیسے منانا چاہیے خوشی کے لمحات اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے غم کے لمحات اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے لہٰذا ہم نہ تو کسی کی خوشی منانے پہ اس کو منع کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں نہ غم منانے پہ اسے اس کے اوپر تنز کیا جا سکتا ہے ہاں میعار جو ہے وہ شریعت ہے کہاں تک جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تک ہم کو خوشی منانے کا بھی حق ہے ہمیں غم منانے کا بھی حق ہے اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیعتنا خلق من فاضلتینتنا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے یفرحونا لفرحنا وہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں ویحضنونا لہدننا وہ ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خوشی میں ہی خدا کی خوشی ہے ان کے ہی محضون ہونے میں خدا کا حضن ہے روایات بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں پیغمبر اسلام نے مسلسل کبھی شخصی طور پر شخصیتوں کو متعارف کر کے کہا کہ ان کی خوشی ہماری خوشی ہے ہماری خوشی خدا کی خوشی ہے ان کو عذیت پہنچانا ہمیں عذیت پہنچانا ہے ہمیں عذیت پہنچانا خدا کو عذیت پہنچانا ہے لہٰذا ہم اگر اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے حب و بغض کا میار ہمارے حضن و علم کا میار اہل بیعت ہونے چاہیے ان کی سیرت ہونی چاہیے بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں قرآن نے بتایا ہے کہ خوش ہونے کے مقامات کیا ہیں کس جگہ خوش ہونا چاہیے اسی میں قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اذن یفرح المومنون بنصر اللہ وہ دن کہ جب مومنین خوش ہیں کس بنیاد پہ بنصر اللہ اللہ کی مدد کی بنیاد پہ یعنی جب انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے یہ خوشی کا موقع ہے دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے وہ اس لیے خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل کی بنیاد کے اوپر انہیں کچھ عطا کیا ہے یعنی جب اللہ کا فضل ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے یہ خوشی کے مقامات لیکن اسی کے ساتھ غم کے بھی مواقع گرائیں اگر کسی کی سیرت کو قرآن ذکر کر رہا ہے تو کس لیے ذکر کر رہا ہے قرآن کسی چیز کی طرف اگر کوئی قصہ بیان کر رہا ہے تو کیوں بیان کر رہا ہے کیا قرآن کوئی قصہ اور کہانی کے کتاب ہے نہیں اس نے بیان ہی اسی لیے کیا ہے کہ اس قصہ میں تمہارے لیے کوئی سیرت ہے کوئی درس ہے تو اب اگر فراق یوسف میں جناب یعقوب آنسو بہا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنسو بہانا چاہیے اگر پیغمبر اسلام فراق امیر المومنین کی خبر دے کے آنسو بہا رہے ہیں تو ہمیں آنسو بہانا چاہیے خوشی کے لمحات نسرتِ خدا اور یہ یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو ظاہراً کوئی عمل کرتا ہوا دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے لیکن اگر اس کے اندر فی اللہیت نہیں پایا جا رہا ہے یعنی اللہ کے لیے نہیں ہے للہیت عمل میں نہیں ہے تو حقیقت میں اس عمل کو خدا کے یہاں قبول نہیں ہے ہم اور آپ نہیں آنتے ہم اور آپ تو دیکھیں گے تو اچھا سمجھیں گے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں پیغمبر اسلام کا دور ہے ایک شخص ہے جس کا نام عبل قیدہ تاریخ نے لکھا ہے یہ شخص ایک جنگ میں آیا اور بہت زبردست طریقے سے جنگ کر رہا ہے مشرقین کو فنار کر رہا ہے ختم کر رہا ہے اس موقع کے اوپر ایک شخص نے آ کر کہ پیغمبر اسلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ فلا شخص زبردست جنگ کر رہا ہے بہت سے مشرقین کو قتل کر دیا رسول اسلام نے کہا کہ مگر اس کی آقبت جہنم ہے یا رسول اللہ وہ مشرقین کو قتل کر رہا ہے نبی فرماتے ہیں ہاں لیکن وہ جنگ میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ للہیت اس کو لے کے آئی ہے اللہ کی محبت دین کی شریعت کی محبت اسے لے کے آئی ہے بلکہ وہ اس جنگ میں اس لیے آیا ہے کہ اگر نہ آتا تو عورتیں اس کے اوپر ہستیں لوگ اس کو تنز کرتے کہ یہ ڈرپوک تھا اس لیے میدان جنگ میں نہیں آیا ابھی پیغمبر اسلام کی یہ گفتگوی در ہو رہی تھی کہ ادھر وہ زخمی ہو کے گرا ایک شخص گیا اور اس نے کہا اب شروع قبل جنہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں وہ زخمی حالت میں وہ کہتا ہے کیا تم ہم سے کہہ رہے ہو جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اللہ اور رسول کچھ نہیں ہم یہ سب کچھ نہیں مانتے آدم اللہ کچھ نہیں مانتے ہم تو اس میدان میں اس لیے آئے کہ لوگ ہم کو در پوک نہ کہیں لوگ ہمارے اوپر بعد میں تنز نہ کریں اور اس کے بعد اس نے اپنا خنجر لیا اور کہا میں اس زخم اور اس بیماری کی حیات کو پسند نہیں کرتا یہ کہہ کہ اس نے اپنے شکم میں اپنا خنجر نافذ کیا اور مر گیا یعنی جنگ کے میدان میں اگر یہی للہیت کے ساتھ آتا شعور کے ساتھ آتا تو آج کامیاب حیات ہوتی لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو آل محمد کی محبت پر دنیا میں لے کے جائے اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ادبو اولادکم بی الثلاء تین چیزوں کے ساتھ تین خسلتوں کے اوپر پہلی خسلت کیا ہے حب نبی کو اپنے نبی کی محبت کے اوپر ان کی تربیت کرو حب اہل بیت ہی اہل بیت کی محبت کے اوپر ان کی تربیت کرو قراءت القرآن تیسری چیز ان کی قرآن کی تلاوت کے اوپر تربیت کرو دوسری جگہ انوان صحیفت المومن حب علی ابن آبی طالب مومن کے صحیفے کا انوان علی کی محبت ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ کچھ زاویہ آپ کے سامنے تاریخ کے محبت اہل بیت کے اور کچھ بغض اہل بیت کے اور ان دونوں کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے بس صرف ایک ایک مثال دے دوں ایک انسان ہے کہ جس کو میسم تمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج ہر آدمی عزت سے اس شخصیت کا نام لے رہا ہے جبکہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا دنیا سے گئے شہادت حاصل ہوئی کس بنیاد پہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ آج جس میسم کو سولی چڑھائی گئی جس مختار کو شہید کیا گیا جس امار کو قتل کیا گیا یہ سارے کردار ہیں یہ سب باعزت کیوں ہیں اس لیے کہ ان کو عزت اللہ اور رسول اور اہل بیت کی محبت نے عطا کی ہے لیکن اسی کے مقابلے میں ہمیشہ جو ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتا تھا وہ ابن ملجم علی کے سر پہ ضربت لگا کے علی کے بغض کی بنیاد کے اوپر آج اس کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا اور ایسے ہی بہت سے نام ہیں جن کو اس زمانے میں لوگوں نے عزتیں عطا کی مگر آج انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کیوں اس لیے کہ بغض اہل بیت انہیں زلیل کر دیتا چونکہ ان کی محبت خدا کی محبت ہے ان کی عداوت اللہ سے عداوت ہے جو ان کو زلیل کرنا چاہے گا وہ کائنات میں زلیل ہوگا رسوا ہوگا جو ان سے محبت کرے گا وہ عزیز ہوگا خدا اندعالم ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم حب و بغض کے میار کو سمجھے اور ہم جس سے ہمیں اللہ اور رسول نے تولا کا حکم دیا ہے ہم اس سے تولا کریں اور جس سے ہم کو برات کا حکم دیا ہے ہم اس سے برات کریں پروردگار آج کے دن مولا کائنات کے سلسلے میں درود السلام اور مولا کائنات کا نام ماتم کرنا یہ سب ہمارے تولا کی دلیل ہے اور اللہ ہم لعن قتلت امیر المؤمنین پروردگار ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے امیر کائنات کو قتل کیا ہے ان پہ لانت فرما یہ ہماری بیزاری اور برات کا ثبوت ہے اے پروردگار ہم کو ایک لمحے کے لئے بھی ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل فر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارز کے عزددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ